تیسری شیعہ کیا امام نے فرمائی جو ہماری شفاعت کا منکر وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ملک صاحب جو کربلا مولا گئے ہیں مولا نے بار بار لے کر جائے جو نہیں گیا انہیں زندگی میں ایک مرتبہ ضرور لے کر جائے آپ نجف اشرف جائیں یا کربلا مولا یا مشہد مقدس کہیں بھی بس بین میں نے سمجھٹ لیا مقصد یہاں شریک کی عبادت ہونا تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ ہمیں مجھے میں بھی غم برابر کا شریک ہوں میں حاضر ہوا ہوں جتنے بھی آئے ہیں سب کے سب ہم بھائی عمران کے غم میں برابر کے شریک ہیں بس میرا ساتھ دیجئے گا اس جملے پر کہ آج بھی امام کے حرم میں لوگ جنازے لاتے ہیں تباف کراتے ہیں اور پھر دفناتے ہیں برسو پہلے ملک صاحب نجف اشرف میں امیر کائنات کی تربت پر ایک جنازہ آیا جیسے جنازہ قبر علیہ علیہ السلام کے قریب آنے لگا تو ذریع سے خادم دوڑ کر آیا یہی میرا آج کا فضائل ہے یہی میرا آج کا مصاحب ہے اسی میں میں آج کی بات کا اختتام کر کے ممر اپنے بھائی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں خادم دوڑتا ہوا آیا مولا امیر علیہ السلام کی ذریع سے کھلنا کہا خبردار یہ علی کی قبر کا تواف نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کیوں ان کا یہ انتہائی گناہ گار ہے علیہ فرمارے کہ گنجائش نہیں ہے کہ یہ قبر علی کا تواف کریں اب اس کے رشتہ دار جنازہ لے کر واپس چل دئیے لبائکین سے وارسین سے شورکائی جنازہ پوچھنے لگے کہ لگے اب کیا کرنا ہے جنازہ کا جنازہ کے وہ رسہ کہتے ہیں جسے علی نے رت کر دیا علی نے اپنے ذریع کا تواف کا جس کو انکار کرا دیا اب اسے جلاؤ اسے دفناؤ اسے دریا برت کرو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر مایوسی کے حالے میں جنازہ لے کر جا رہے تھے بیان میں نے آج کا سمنٹ لیا پردے میں میرے بہنیں بھی سماعت کریں یا وہی خادم دورتا ہوا آیا اس نے کہا رکھو مبارک ہو علی فرما رہے ہیں کہ اس کی جنازے کو میری قبر کا تواف کر آؤ اور وادی السلام میں دفنہ دو میں علی نے اس کی شفاعت کر دی پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئے گی اور کون کتنا بولے گا فرما ہے میں علی اس کی نجات کا زامن بن گیا میں علی اس کی شفاعت کا جہاں سے بات شروع کی میں آج کی بات کا اقتدام اور ممبر میں اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں کہنے کے علی فرما رہے ہیں کہ اس کی شفاعت ہو گئی وہ خوش ہوئے جنازہ جو لے کر واپس علی لوائکین نے خادم سے کہا کہنے کے ابھی تو تو آیا تھا اور تو نے آ کر کہا تھا کہ یہ انتہائی گناہ گار ہے ایک لمحے میں کیا ہوا کہ اس کی بخشش کا سمان بن گیا اس کی شفاعت علی نے کر دی اس نے کہا ہاں جب تم اس کا جنازہ لے کر آئے تھے تو یہ گناہ گار تھا مگر جب تم جنازہ لے کر واپس چلے تم نے دیکھا نہیں کہ آندھی چل پڑی تھی اور ہوا کرو کربلا مولا کی طرف سے تھا کربلا کی خاک شفاعت اس کے کفن پہ آ گئی اور علی فرما رہے ہیں کہ جس کے کفن پر خاک شفاعت آ جائے میں علی اس کی شفاعت کا زامن بن جاتا ہوں پروردگار عالم بھائی عمران صاحب کی بالتا کے درجات بلند فرمائیں وما علینا یغلی بھائی بھائی جز قلائیں بھائی Sohater